السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی ان ادکاراؤں کے بارے میں جنہوں نے گاروالوں کے خلاف جا کر اور گھر سے باغ کر انڈریسٹری جائن کی ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جن کے گاروالوں نے بعد میں ماف کر دیا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کو ان کی فیملی نے ابھی تک بھی ماف نہیں کیا اور وہ اکیلی رہتی ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی انڈریسٹنگ ویڈیو کو اور جانتے ہیں پاکستانی ان ادکاراؤں کے بارے میں جنہوں نے سوپر ہٹ بننے کے لیے بہت کچھ کھویا ہے حتیٰ کہ اپنے خوبصورے رشتی اور گاربار بھی چھوڑ دیا نمبر 1 آئیشہ عمر دوستو آئیشہ عمر کا شمار پاکستانی انڈریسٹری میں موجود شہرت اور عروج کو چھو جانے والی ادکاراؤں میں ہوتا ہے یہ نہ صرف پاکستانی ڈراما انڈریسٹری بلکہ پاکستانی فلم انڈریسٹری پر بھی کافی عرصے سے راج کر رہی ہیں اس وقت یہ پاکستان کی جانی مانی ادکاراؤں مانی جاتی ہیں یہ ادکاری کے ساتھ ہوسٹنگ کرتی بھی نظر آتی ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ یہ ایک ایسی فیملی سے بلونگ کرتی ہیں جو کہ انڈریسٹری میں کام کرنا بہت ہی بورا سمجھتی ہیں اور ان کی فیملی ڈراما اور فلموں میں کام کرنے کے سخت خلاف تھی مگر ان کے سر پر کامیاب ادکارہ بننے کا جنون تھا اور اپنی زد پوری کرنے کی خاطر اپنے گار سے باگ کر انڈریسٹری جائن کی ان کی عمر اس وقت چالیس سال ہے لیکن انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی اور یہ ایک عالی شان بنگلے میں اکیلی ہی رہتی ہیں یہ اکثر اپنے انٹرویو میں کہتی ہیں کہ یہ اپنے گار والوں کے بغیر بھی بہت خوش ہیں دوستو عموما ان کے بارے میں یہ بات گردش کرتی ہے کہ اسلامی امور کے بارے میں کافی نالج رکھتی ہیں اور اکثر جب بھی نان مسلم سلیبٹی اسلام کے بارے میں کچھ بکواس کرتی ہیں تو یہ ان کو قرارے قرارے جواب دیتی ہیں مگر افسوس کہ اسلام کے بارے اتنا نالج رکھنے کے باوجود بھی یہ اپنے گار والوں سے مو مور کر بیٹھی ہیں اور اوپر سے فخر کرتی ہیں کہ اپنے گار والوں کے بغیر خوش ہیں نمبر دو سبا کمر ناظرین سبا کمر کو کون نہیں جانتا نہ صرف پاکستان بلکہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں بھی کافی کام کر چکی ہیں اور یہ کام کی وجہ سے دونوں ملکوں کے لوگوں کے دل جیت چکی ہیں ان کے ڈرامے اور فلمیں سوپر ہٹ ثابت ہوتے ہیں سبا کمر کا شمار بھی ان آدھا قراروں میں ہوتا ہے جو غریب گرانے میں آنکھ کھولتے ہیں سبا کمر کا تعلق انتہائی غریب گرانے سے تھا ان کے گار والے انڈیسٹی میں کام کرنا بہت ہی محیوب سمجھتے تھے مگر سبا کمر کے خواب بہت ہی اونچے تھے اور ان کو اپنے خواب ہر حال میں پورے کرنے تھے جس کے لئے انہوں نے پاکستانی ڈراما اور فلم انڈیسٹی کا سہارا لیا ان کے گار والوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی سبا کمر نے گھر سے باگ کر پاکستانی فلم اور ڈراما انڈیسٹی میں قدم رکھا ان کے گھر سے باگ جانے کے بعد ان کے گھر والوں نے قطع تعلق کر دیا اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ سبا کمر اب ان کی کچھ نہیں لگتی مگر پھر کچھ عرصہ پہلے سبا کمر کی والدہ شدید بمار ہو گئی اور وہ ہوسپیٹر میں ایڈمر تھی جہاں پر انہوں نے سبا کمر سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا جس پر سبا کمر باگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچی ان کے گھر والوں میں سے سب سے پہلے ان کی والدہ نے ان کو ماف کیا اور گلے سے لگایا اس کے بعد سب گھر والوں نے ان کو ماف کر دیا اور اداکارہ کی حصیت قبول کر لیا اب یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی خوش زندگی بسر کر رہی ہیں مزید یہ اپنی والدہ کے ساتھ لی گئی تصاویر اور ویڈیوز بھی شیئر کرتی رہتی ہیں عائشہ عمر کی طرح انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے بغیر خوش ہیں بلکہ یہ اکثر افسوس کا اظہار کرتی رہتی تھی نمبر تھری ماریا واس تھی دوستو ماریا کی اداکاری سے تو آپ با خوبی اگاہ ہوں گے یہ ڈراما سیریل مائری میں بھی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں یہ نہ صرف اس وقت بلکہ یہ ماضی کی بھی سوپر ہٹ اداکارہ رہ چکی ہیں اور انہوں نے پاکستانی برے برے سوپر سٹار اداکاروں کے ساتھ کام کیا سبا کمر کی طرح ان کو بھی اپنے خواب بہت عزیز تھے انہوں نے بھی اپنے خواب پورے کرنے کے لیے ڈراما اور فلم ڈیسٹی کو ترجیح دی جس پر ان کے گار والے ہرگز بھی راضی نہیں ہوئے تھے اور پھر انہوں نے گار سے باگ کر جانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے گار سے باگ کر پاکستانی ڈراما اور فلم ڈیسٹی جائن کی آئیے بہت زیادہ شہرت اصل کر چکی ہیں مگر ان کے گار والوں نے ان کو معاف نہیں کیا اور یہ پچھلے بیس سالوں سے اکیلے ایک پورا عسائش گار میں رہتی ہیں ماریا اس وقت اپنے گار والوں کے بغیر پورا عسائش گار میں اکیلی رہتی ہیں اور انہوں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی ہے دوستو گار چاہے کتنا ہی پورا عسائش کیوں نہ ہو اگر گار والے ہی نہ ہو تو گار کاٹنے کو دورتا ہے اور یہی بات ماریا کی آنکھوں اور لہجوں میں کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے کہ ان کو اپنے گار والوں کی کس قدر کمی محسوس ہوتی ہے نمبر فور مایا علی ناظری مایا علی کا تعرف کروانا فضول ہے آج سے پاکستان کی سوپر ہٹ اداکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں انہوں نے پاکستانی بری بری فلموں میں کام کر کے نہ صرف پاکستان بلکہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں بھی شہرت حاصل کی مایا علی ایسی فیملی سے تلق رکھتی ہیں جو انڈسٹی میں کام کرنا بہت برا سمجھتے ہیں اور ان کی زد کے آگے کوئی نہ مانا اور کسی نے بھی ان کو انڈسٹی میں کام کرنے کی اجازت نہ دی مایا علی کو گار اور انڈسٹی میں سے کسی ایک کو چننا پرا انہوں نے انڈسٹی کو چنا اور گار والوں کو خیر بات کہنے کی ٹھان لی اور انہوں نے گھر سے با کر انڈسٹی جوائن کر لی ان کے والد ان سے نراض ہی تھے کہ اس دنیا سے وفاد پا گئے والد کی وفاد کے بعد مایا علی کافی ٹوٹ چکی تھی پھر ان کے گار والوں کا دل پگل گیا انہوں نے مایا علی کو ایک اداکارہ کی حصیح سے قبول کر لیا اب یہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں دوستو ہنال تاپ کا شمار پاکستانی انڈسٹی میں موجود خوبصور اداکارہوں میں ہوتا ہے انہوں نے بہت کم مرسے میں بہت شورت اصل کی انہوں نے گھر سے با کر انڈسٹی جوائن کی گھر سے باگ جانے کے بعد انہوں نے کافی عرصہ اپنی زندگی ہاسٹل میں گزار دی مگر پھر دوہزار بیس میں انہوں نے پاکستانی سوپر اداکار مارڈل سنگر ہٹ آگا علی سے شادی کر لی اس وقت یہ ان کے ساتھ رہتی ہیں مگر ان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ ان کی فیملی نے بھی ان کو معاف کر دیا اور اپنے گھر والوں سے ملتی جلتی رہتی ہیں نمبر سیون اداکارہ ریشم دوستو اداکارہ ریشم نے اپنے کیریئر کا آگاز اداکاری سے کیا اس وقت یہ اداکاری کے ساتھ ساتھ مارڈلنگ کرتی بھی دخائی دیتی ہیں دوستو دوسرے اداکاروں کی طرح ان کے گھر والے بھی انڈسٹی میں کام کرنا بہت بورا سمجھتے تھے انہوں نے گھر والوں کو دوخہ دیا اور گھر سے با کر انڈسٹی میں آ کر دم لیا ان کے عمر اس وقت 53 یئرز ہے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ان کے گھر والوں نے ان کو معاف نہیں کیا وہ ایک آلی شان بنگلے میں اکیلی زندگی بسر کر رہی ہیں تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ